اسلام علیکم آل بیورز اس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھول کو تازگی بخشتے ہیں اسی طرح اچھے الفاظ مایوس دل کو روشنی بخشتے ہیں انسان کے آنسوں اس وقت مقتص ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کے دکھ اور تقلیف کو محسوس کر کے نکلے پرندہ اپنے پاؤں اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے جال میں پھستا ہے گفتو میں نرمی اکتیار کرو کیونکہ لہجے کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے این چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہے پہلا اپنے آمال کو زیادہ سمجھنا دوسرا اپنی گناہوں کو بھول جانا تیسرا اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا ایمان اور حیاء تو ایسے پرندے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک اٹھ جائے تو دوسرا خود ہی اٹھ جاتا ہے کسی گریب کا کب احترام کرتی ہے یہ دنیا لباس دیکھ کر سلام کرتی ہے کسی انسان میں خوبی دیکھو تو اسے بیان کرو لیکن اگر خامی دیکھو تو وہاں تمہاری خوبی کا امتحان ہے نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی گوھر سے نہیں سنتے اور گریبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں زندگی میں اپنا پنتو ہر کوئی دکھاتا ہے لیکن اپنا کون ہے یہ وقت بتاتا ہے ہماری اس ویڈیو کو لوگوں تک شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اسے سن سکیں سلام علیکم و احمد اللہ و برکت